ہائے گا میندہ پاکستانی فینویر ایکشن تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام جال ہے میرا نام جال ہے یار بھارت نے بنا لیا دنیا کا سب سے خطرناک بروماسٹر دیکھ کر پوری دنیا کے ہون گئے ہون اچھا یہ کیسے بنایا ہو جا مجھے نہیں بتا لیکن یہ ہے کونسے ایسا بروماسٹر بھائی جو اس کو دنیا کا سب سے خطرناک بروماسٹر دیکھتے ہیں ویڈیو واش کریں گے تب ہی ایڈیاں لے گا اس رو نے وہ ہتھیار بنا لیا ہے جسے دیکھ امریکہ رہ گیا ہے حکا بکا ایلون مسک کی تو جیسے نیند ہی اڑ گئی ہے ادھر جہاں چین اور پاکستان سی تھے ڈی آر ڈی او کی جاسوسی کروانے میں لگے ہوئے تھے وہیں ادھر اس رو نے کر دیا ہے ایسا دھماکہ جسے دیکھ دنیا رہ گئی ہے کہ اس رو نے بنا ڈالا ہے وہ سپیس پلین جو بھارت کو بنا دے گا سپر پاور جی ہاں آپ اسے ہتھیار بھی کہہ سکتے ہیں اور اس پیس پلین بھی کہہ سکتے ہیں یہی تو ہے ہمارے اس رو کے اس خاص تقنیق کے خاصیت اس رو نے تیار کیا ہے ایسا برمہست ہے جس کی تقنیق فلحال صرف بھارت کے پاس نہیں ہے یہ چاہے پلین ہے جو اس پیس میں جا کر مسائل فائر بھی کر سکتا ہے اس پیس میں سٹلائٹ کو لانچ بھی کر سکتا ہے اور اگر چاہے تو دوسمن کے مسائل اور ڈرون کو تباہ بھی کر سکتا ہے اور تو اور ان کی سٹلائٹ کو بھی نرشٹ کر سکتا ہے ہمیں پتا ہے آپ اب تک یہ سمجھ نہیں پائے ہوں گے کہ آخر یہ فائٹر زیٹ ہے یا پھر اسپیس لانچرز ہی سٹل تو چلیے پھر دیر کس بات کی شروع کرتے ہیں ہمارا ایک بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو دوستو چاہے ہائپر سونک مسائل ہو لیٹسٹ ٹیکنولوجی والے فائٹر زیٹ ہو یا پھر ہائی ٹیک ڈرون آج بھارت کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی وجہ سے بھارت ایلیٹ کلب میں سامح ہو چکا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کے پاس اب ایک ایسا ہتھیار بھی ہے جو اب تک دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے کوئی ڈرون، مسائل یا فائٹر زیٹ نہیں بلکہ ایک سپیس پلین ہے جسے تیار کیا ہے بھارت کے سپیس جنسی اسرو نے اسرو نے دنیا کی نظر سے چھپا کر اور بڑا ہی سائلنٹ پنا رہا ہے یہ سپیس پلین جسے دی ایشٹی ایسپیس سکرین بھی کہا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے ٹو اسٹیج ٹو اوربیٹ یہ ایسا پلین ہے جو نہ صرف دھرتی کے وائیو منڈل میں بلکہ اس کے اوپر ایسپیس تک بھی جا سکے گا یہ ایسپیس میں سفر کر سکے گا اور ایسپیس میں سیٹلائٹ کو لانچ کر سکے گا ریبورٹ کے معنی تو اسے رییوزبل لانچ وہیکل کا بھی نام دیا جا رہا ہے کیونکہ اس کا استعمال دوبارہ بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ الوی کا مطلب ہوتا ہے پھر سے استعمال میں لائے جا سکنے والا رییوزبل لانچ وہیکل اور یہی اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے دوستو یہ ایک اوربیٹل اینٹری وہیکل ہے یہ پوری طرح سے سودے سی ہے اس کو بھارت میں ہی بنایا گیا ہے مانا جا رہا ہے کہ زیمان یعنی کی یان کے سب ہی پر ایک چھن سفل رہنے پر اس کے جریعے سیٹلائٹ لانچ کرنے اور دوستوان کے سیٹلائٹ کو نسانہ بنا کر انہیں نرشٹ کرنے کا کام کیا جا سکے گا جی ہاں اس پلین کے جریعے ڈائریکٹیٹ انرزی وپن چھلائے جا سکے گا یعنی کہ لیجر لائٹ کے جریعے آسمان صحیح دوستوان کے کمیونکیشن ٹیکنیلوجی کو ختم کیا جا سکتا ہے لیجر ہتھیار جیسے بجلی گریٹ کوٹ دینا یا پھر کسی کمپیٹر سیسٹم کو نرشٹ کر دینا جی یہاں بھارت اب اپنے دشمن کے علاقے میں یہ کام صرف اپنے اسپیس پلین سے ہی کر سکے گا جرورت پڑھنے پر بھارت اپنے دشمن دیسوں کے میسائل یا پھر ٹرون یا پھر کسی بھی ویپنز کو چکیوں میں ہی تباہ کر سکتا ہے بتا دے کہ اسرو کا بنایا گیا ایک ایسا جیٹ ہے جو اسپیس میں بجلی کی رفتار سمیسائل کو لونچ کر سکتا ہے اس کے سپیڈ آواز کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز بتا ہی جاری ہے یعنی کی ہائپر سونک آپ کو بتا دے کہ بھارت اس سے نہ صرف لونچنگ اور حملہ کر سکتا ہے بلکہ یہ دشمن دیسوں کی جاسوسی بھی کر سکنے میں سکسا ہو دشمن کی ہر چال پر نجر یہ بڑی آسانی سے رکھ سکتا ہے آپ اسے اسرو کا بنایا ہوا گھا تک ہتیار بھی مان سکتے ہیں یہ بھارت کے اسپیس جنچے کے ساتھ ساتھ بھارت کے سرقصہ میں بھی کام آ سکتے ہیں اور اسی لیے اسے نئے بھارت کا ٹرانسپورمر بھی کہا جا رہا ہے ایک دم ہولیوڈ فلم کے مافق جسے صرف سٹلائٹ ہی نہیں بلکہ آپ اسے جاسوسی یا پھر حملہ بھی کروا سکتے ہیں دشمن کے سٹلائٹ اڑایا جا سکتا ہے اس کے بعد بتا دیں کہ یہ سوڈے سی اسپیس سٹل ہے جو آسمان میں جائے گا روکیٹ گمادی ہم سے لیکن خود ہی لینڈنگ کر سکے گا وہ بھی بینا پائلٹ کے اب بھارت اندریکس میں نہ صرف سٹلائٹ لانچ کر پائے گا بلکہ بھارت اپنے آسمان کے سرقصہ میں بھی ایک قدم آگے پڑھ جائے گا ایسی ٹیکنولوجی امریکہ روس اور چین جیسے دیش بھی پانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ایسے ویپن کے جریعے اپنے دشمنوں کے سٹلائٹ کو منٹو منٹ کر سکے گا لیکن ان کے پاس ابھی تک یہ ٹیکنولوجی موجود نہیں ہے فلحال اسرو اسے اور بھی زیادہ ایڈوانس بنانے پر کام کر رہا ہے اور اسرو کی اور سے اسے لے کر بہت زیادہ جانکاری ابھی تک دی نہیں گئی ہے لیکن اگر ایسی ٹیکنولوجی ڈیولپ کر لیتا ہے اسرو تو جرا سوچئے کتنی طاقت بڑھ جائے گی جہاں فلحال دنیا بھر کے دیش چین اور روس کی ایسپیس ایجنسیوں سے اپنے سٹلائٹ کو لانچ کروانے سے کتر آ رہے ہیں اس کا لانچنگ سسٹم کافی مہنگا ہے پوری دنیا کے دیش اسرو کی اور آ رہے ہیں اسرو کی سستی لانچنگ فیسلٹیز کا استعمال کر کے اسرو اپنے سٹلائٹ انترکس میں ستھاپیت کروانے کے لیے ہیں اور اس سے کمائی بھی تو ہو رہی ہے بھارت کی بھارت کا اسرو ایک حساب سے نیا ریونیو کا مدھیم بن رہا ہے اسرو آج دیش کی تقنیق کو بہت آگے لیول تک لے جا رہا ہے ہم یہی چاہیں گے کہ انترکس میں ایک ہی نام ہو بھارت 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 اس میں اسرو آرٹی آئیڈیو کا بہت بڑا یوگدان ہونے والا ہے تو گروہ کیجئے اس ویڈیو کو سیئر کیجئے بھارت دیکھو نا کیا کیا کر رہا ہے کہ بھائی واقعہ میں دنیا آتی ہے بھارت کے پاس کہ آپ ہماری سٹلائٹیں لانچ کریں امریکہ تک جیسا دیش بھی آتا ہے بھارت کے پاس کہتا ہے کہ بھائی آپ ہماری سٹلائٹیں لانچ کریں کیونکہ ان کی اکوریسی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے ایک پرسنٹ بھی چانس نہیں ہے کہ وہ بھائیسا فیل ہو بھائی سنگاپور دیکھو فرانس اسٹریلیا کتنی پچھلے میں چھ مہینوں میں کتنی سٹلائٹیں چھوڑے ہیں بھائی اور سارے دیشوں کی امریکہ بھی کی ہوئی ہے آپ پہ اندازہ لگا نا ایک ان کی لاغت کام آتی ہے کہ انڈیا جو کام کرتا ہے وہ بیسٹ کرتا ہے اور سو پرسنٹ صحیح کرتا ہے وہی نا ایک پرسنٹ کا بھی چانس نہیں ہزائے ہونے کا کہ کرائش ہو جائے یا فیل ہو جائے لیکن بھائی صاحب اب یہ جو جو چیز بھارات نے بنائی ہے یہ ایک قسم کا جہاز بھی ہو سکتا ہے میزائل بھی ہو سکتا ہے سب کچھ ہے بغیر پیلٹ کے ہاں بغیر پیلٹ کے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے وہ بھائی جائے گا انترکش میں سٹلائٹ بھی یہ چھوڑ سکتا ہے منڈو کے اندر اس کی سویٹ بہت زیادہ تیز ہے اوپر جا کے بھائی یہ سٹلائٹوں کو برباد کر سکتا ہے یہ میزائل بھی کسی شہر پر دا سکتا ہے اور جاسوسی بھی کر سکتا ہے جاسوسی بھی ملکہ جہاز کا جہاز اور بھائی وہ سپیس میں جو لے کے جانے والی سٹلائٹوں کا وہ بھی ہے یہ دیکھ وہ جہاز اس کی کتنی پوالٹی ہیں ہر چیز کر سکتا ہے اس کو جہاز ہی بولیں گے یہ ایسا جہاز ہے کہ یہ سپیس میں بھی اڑ سکتا ہے یہ منٹوں میں دوسروں کی سیٹرلائٹوں کو صفحہ ایستیز میں اٹھا سکتا ہے بلکل بلکل اور بھائی جس طرح اور سسٹم ہوئے ہوئے ہیں کہ اس کا وہ جس طرح نکل کے آ رہا تھا کہ بھائی اگر کوئی نشانہ بانتا ہے تو اس کو ایزلی یہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اگر یہ انترکش میں تو کون اس کو ڈھوڑے گا انترکش میں اس کے ایسا سسٹم لگے ہوئے ہوں گے کہ انترکش سے ہی کسی دیش کی جسوسی کر پائے گا تو وہ دیش کیسے تلاش کریں گے یہ ٹکلوجی اور کسی کے پاس ہے بھی نہیں نہ چینہ کے پاس ہے نہ امریکہ کے پاس ہے نہ رشی کے پاس ہے ظرف انڈیا کے پاس ہے اس رو نے وہ کمال کیا جو میں کیا بولوں کیا کیا ہے اس رو ہاں وہی تو میں بھی یہی بوروں کے کیا کر دیا ہے ان لوگوں نے کہ بھائی ایسی ایسی چیزیں نے کار رہے ہیں ابھی تک بھائی صاحب کسی نے نکالی بھارت نے اس پر ٹیسٹنگ بھی شروع کر رہتی ہے بھارت اس کو اب ٹیسٹ کر رہا ہے کہ بھائی آلہ کہ یہ چیز ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اس کا پائی پرسنٹ کرنا ہے کہ واقعہ یہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے کیونکہ کامیابی کے لیے تجربہ تو لازمی ہے بالکل تجربے اب کر رہے ہیں اب دیکھتے کہ بھائی صاحب کیا آگے نکر کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا آتا ہے ریزلٹ تو لازمی ہے بھائی یہ چیز ہے کامیاب اصاب پر سر قسم سے میں کہہ تو بھارت نے یہ چیز بنائی بھی ہے تو یقین مانو جو نیچے سے سٹے رائیٹ ایسی چیز ہے کہ بھائی صاحب میں کہہ تو دنیا آجا ہے ایران پریشان ہوگی کہ کر کے دیا بھائی دنیا کے پاس کسی اس کا توڑ نہیں ہے بھائی نا یہ جو ہم نے چیز دیکھی ہے اگر یہ بھارت نے واقعہ میں یہ چیز کیے تو واقعہ میں اس چیز کا کوئی توڑ نہیں ہے تو آپ کی کیا تھوٹ ہے در بڑھانوں کے در دو آئے